اسلام علیکم ناظرین گائے کا خالص کی چند کترے لے کر روزانہ ہلکے ہاتھ سے موں کھول کر تالو کا مساج کریں پھر ایک منٹ کنپٹی کا مساج کریں ناپ میں بھی لگائیں یاداش تیز ہو جائے گی بچوں کا حافظہ لا جواب ہو جائے گا ٹینشن اور ڈپریشن کا یقینی علاج ہے جن کو سر کا درد رہتا ہو وہ پالک کا استعمال مک کریں امرود کھا لیں تو گینٹے بار تک پانی نہ پیئے صورت رحمان کم سے کم دن میں تین بار سننے سے جسم سے کینسر کے سیل ختم ہو جاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ مکڑی اپنے جال میں اس لیے بھنستی ہے کیونکہ اس کے پاؤں میں ایک خاص قسم کی چکناہٹ ہوتی ہے جو عورتے گھر میں کھڑے ہو کر کپڑے چینج کرتی ہیں ان کے گھر میں رزق کے تنگی رہتی ہے دو چیزوں کی کمی زندگی میں انسان کو بہت زیادہ عذیت دیتی ہے ایک رات کی نین اگر یہ پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے اور دوسرا منت سند انسان اگر میسر نہ ہو تو زندگی کا مرضہ خراب ہو جاتا ہے خواب میں عبادت کرنا خیر و برکت اور بزرگی کی علامت ہے گرم اور میٹھی چیز کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو ختم کر دیتا ہے اگر تھوڑے سے کام سے تھکن ہو جاتی ہے تو کشمش کا استعمال کریں کیلہ کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت مفید ہے اس کا استعمال کینسر کے مریض ضرور کیا کریں سیپ کھانے سے قبر اگر اس کو سونگ لیں تو ہر بیماری سے شفا ہے تھنڈی روٹی کھا لیا کرو آپ کا دماغ ہمیشہ تیز رہے گا جو صبح اور روزانہ سات خجورے کھا لیتا ہے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا چہرے کے دانگ دور کرنے اور چھائیوں سے بچاؤ یا دانتوں کا پیلا پان دور کرنا ہو تو نیمو کا رس مو پر لگانے سے مو ساپ ہو جاتا ہے چہرے کا رنگ گورا کرنے کے لیے ایک ادد پیالے میں ارکے اولاب اور ایلویرہ جن لیں پھر اس میں وائٹاون ای کے دو ادد کیپسول ڈالیں ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگا لیں تین دن میں ہی جل چمکتی دمکتی نرمو ملائم ہو جائے گی اگر چہرہ سانے رنگ کا ہو تو چکندر کا حلوہ بنا کر کھانے سے چہرہ سرخی وائل ہو جاتا ہے اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو باقائدی سے بادام کھائیں آپ کا کولیسٹرول کم ہو جائے گا کھڑے ہو کر پانی پینے سے موٹاپا آ جاتا ہے جو عورتے وزن اٹھاتی ہے ان میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی سے نہانا اس کا بہترین علاج ہے اگر کسی کو معمولی معمولی سی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے تو جان لیں وہ محبت کی کمی کا شکار ہے کالی میچ کا روزانہ استعمال کیا جائے تو پیٹ کی گیس زیادہ نہیں ہوتی جن لوگوں کی شگر بہت تیز ہو جاتی ہو کسی بھی بھل کا جوس استعمال نہ کریں پیاز کاٹتے وقت سر پر موٹا کپڑا رکھ لینے سے آنکھوں سے آنسو نہیں نکل دیں کمر کے درد میں سونف کے چند آنے دودھ میں ڈال کر پی لیے جائیں تو کئی سال تک کمر کا درد نہیں ہوگا جن عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے ان کو روزانہ خجور کھلانی چاہیے اگر آپ مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آگے ہیں تو ادرک کے رس کا کمرے میں سپری کر دو ہمیشہ جب بھی کھانا کھاؤ بھوک رکھ کر کھاؤ اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کرو انشاءاللہ زندگی بار شگر کو مسئلہ نہیں ہوگا چاولوں کا استعمال رات کے وقت ہرگز مت کیا کرے یہ مطابقہ باعث بنتے ہیں اور اس سے انسان جلدی بڑا ہو جاتا ہے نمکین چیزیں زیادہ کھانے سے بینائی کو نقصان کا خدشہ ہے گنے ہوئے جنے روزانہ کھانے سے میدہ صاف ہو جاتا ہے اور میدہ جب صاف ہو تو چہرے پر بھی رونگ آ جاتی ہے جو لوگ زندگی بار بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا استعمال کیا کرے جو پرات موٹے ہو گئے ہیں اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ لیمو کا چار کھایا کرے اس سے موٹے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے خالص شہد کی پہچان کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شہد کو روٹی پر لگا کر کھپے کو ڈالو وہ نہیں کھائے گا اصلی شہد جو ہے وہ فریچ میں رکھنے سے جنتا نہیں جو عورت نہاتے وقت پیشاپ کرتی ہے اس پر کالا جادو اثر کرتا ہے انسان پر زیادہ پریشانیاں دو وجہ سے آتی ہیں وہ تکتیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے بہت زیادہ باتیں کرنے والے لوگوں سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں ہمیشہ مختصر رہے کانوں کے اندر خارش کا ہونا یاداشت کم ہونے لگی ہے جس گھر میں خجور کا درخت موجود ہوتا ہے ایسے گھر میں سو سال تک رزق کی کمی نہیں آتی تیزابیت سے چھٹکارہ پانے کے لیے کھانا ٹھہر ٹھہر کر اور چبا چبا کر کھانا چاہیے اس سے وزن بھی کم ہونے لگتا ہے اگر اپنے میدے کی ہمیشہ حفاظت رکھنا چاہتے ہو تو ہر قسم کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا کھاتے وقت ہر لکمے کو فاملز کام 32 بار ضرور چبا لیا کرو اگر مسانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کیا کرو اس سے مسانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے چہرے کا رنگ ساملا ہو تو لیموں کا پانی چہرے پر لگا کر سو جاؤ چند دنوں میں چہرہ گھورا اور چمکدار نظر آنے لگے گا دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سیدھے لیٹ کر کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے گیلے کپڑے مرد پہنو خارش کی بیماری ہو سکتی ہے اگر کسی مرد کی یارت کا اندازہ لگ رہنا ہے تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگاؤ جو شوہر اپنی بیوی پیار پر الفاظ سے بلاتا ہے تو اس کے یہ محبت پر الفاظ تھکی سے تھکی عورت میں بھی جان ڈال دیتے ہیں اللگ ساتھ جو شکریش جو شکریش جو شکریش جاً جوش جو شکریش جاً جو شکریش موسیقی